بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے ایک لمحہ کی تاخیر نہیں چاہتا تھا گاڑی مسلسل تیز رفتائے سے اپنی منزل کی طرف روان دوان تھی اسمان پر چھوٹی چھوٹی بدلیوں نے گھنے سیاہ بادلوں کی شکل اختیار کر لی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ اب بھی گرج جمع کے ساتھ مسلطہ دار بارش سارے علاقے کو جلد تھل کر دے گئی جبکہ طفان اور شدید ہواوں کا زور عبداللہ کی فور بائی فور کو بھی ہلائے جا رہا تھا بیوش عائشہ اپنے حالات سے بے خبر بے سود پڑی تھی بلکہ ناشنا کہ آنے والی کڑیاں اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے جا رہی ہیں عبداللہ اپنے اس کارنامے پر بہت فخر محسوس کر رہا تھا اور بار بار بیک میرر سے تنبو میں لپٹی اس حسینہ کا خیال اس کو تقویت پہنچا رہا تھا دو گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد گاڑی موٹر وے سے اتر کر ملہکہ چھوٹی سڑک پہ آگئی جو کسی تھی ان کے فارم ہاؤس کو جاتی تھی سوائے چوکیدار کے باقی سب کو چھوٹی دے رکھی تھی گاڑی کو دیکھتے ہی چوکیدار بھاگ گایا اور بولا سلام بابو جی کیسے ہیں آپ ہاں ہاں میں ٹھیک ہو تم ایسا کروں چاچا یہ ساری چابیاں مجھے دو اور خود تین دن چھوٹی مناؤ میں اب ادھر ہوں لیکن بابو جی آپ اکیلے کیسے سنبھال پائے گی یہ سب آج کے کھانا تیار ہے آپ کے پساند کی مطابق لیکن باقی دن کون کرے گا یہ سب نہیں چاچا میرے پاس سب انتظامات ہیں ابھی بس تم جاؤں اس لبے بارش کے موٹے موٹے کتروں نے خوش زمین کے سننے کو چھوا اور میٹی کی سندی خوشبو نے فضاء کو موتر کر دیا بابو جی بارش بہت تیز ہو گیا اور اب بجلی بھی بند ہو جائے گی اور پھر جنیٹر کو چلانا اور باقی سب چیزیں کیسے کریں گے آپ باپ کا پرانا ملازم اپنے مالک کے لیے کافی فکر مند دکھائی دی رہا تھا جبکہ عبداللہ اس سے جان چھوانے کی کوشش کر رہا تھا نہیں چاچا تم جاؤ میں سب کر لوں گا اچھا چھوٹے بابو جی سب آپ کے حوالے ہیں میں چلتا ہوں اس گیٹ کو تلعہ لگا لیں اور پھر گاڑی اندر لے جائے ہاں تم جاؤ چاچا عبداللہ سے چھوک کر بولا بارش اپنی سی درد شدت پکڑ چکی تھی چوکی دار کو تیز چلنے کے بجائے بھاگنا پڑھ رہا اپنے بیوں تک پہنچنے کے لئے عبداللہ نے نیچے اتر کر تلعہ لگایا اور گاڑی رہشی کمروں کے سامنے لا کھڑے کی عبداللہ کے باپ پیدا کا تعمیر کردہ یہ فاموس ہر لحاظ اور سولہ سے آرستہ تھا عبداللہ بچپن سے لے کر ابھی تک چھوٹیاں گزارنے آتا تھا اس کو یہاں کے چپے چپے کا علم تھا شدید بارش کے ساتھ بادل زہور سے گر جا عبداللہ نے گاڑی سے نکل کر تمام تعلے کھولنے کے بعد موم بطیوں کا سارا لیا اور بعد میں جنٹر چلو کرنے کا سوچا پھر دل میں سوچا پہلے تمبو والی کو ٹھکانے لگا لوں سر سے پہنچا اور ڈھکی یہ نازکلی ہر چیز سے بے خبار جس کو عبداللہ نے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر کا رخ کیا لیکن بارش کی تپیڑے عیشہ کو ہوش لانے میں کار آمد ثابت ہوئے عبداللہ نے اس کو بیڈ پر لٹانے کا سوچا ہی تھا کہ وہ اپنے ہوش آواز میں واپس لوٹ رہی تھی ایک تم چلائی تم کون ہو اور میں کہاں ہوں عبداللہ نے تحمل کے ساتھ بولا تم یہاں پہ محفوظ ہو تم پریشان نہ ہو عیشہ نے یہ سنتے ہی دھاڑے مار کر روننا شروع کر دیا اور بیڈ سے نیچے اترنا چاہا عبداللہ داؤ کر آگے بڑھا اور کہا تم تسلیل رکھو تمہیں یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا ادھاری آرام سے بیٹھو میں پانے لے کر آتا ہوں عیشہ کا دماغ شیدہ دھگم سے فٹا جا رہا تھا اور پچھلا منظر اس کے دماغ میں چار رہا تھا صرف امی کی بے ہوش ہونے تک کا منظر باقی کچھ خبر نہیں تھی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں لیکن وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اگواہ ہو چکی ہے پانگے گلاس پکڑاتے ہوئے عبداللہ نے نکاب اتارنے کی کوشش کی لیکن عیشہ نے اس کا ہاتھ زور سے پیچھے جڑک دیا میرا نام عبداللہ ہے اور میں بسیلہ احمر کا چاچو ہوں ہو سکتا ہے تمہیں پیچ چڑھنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہو ہوں عیشہ فنکاری نام عبداللہ ہے اور دوستی ابلیس سے ہے ابلیس پہ اس نے زور دیا بلللہ اس اچانک وار سے کافی ہاتھ تک حیران تھا اور بلللہ عیشہ نکاب اتارو اور یہ پانے پیو خبہ در اپنی گندی زبان سے میرا نام لیا وہ بھوکی شیرنی کی طرح داڑی کیوں لے کر آیا ہو مجھے یہاں کیا بگڑا ہے میں نے تمہارا مجھے ابھی اور اس وقت جاننا ہے میرے ماں باپ تڑپ رہے ہو گئے میرے لیے پتہ نہیں میری امی کیس حال میں ہوگی تمہارے گنڈے نے جو ان پر وار کیا تھا مسسر رونے سے اس کی آواز رہند گئی تھی تم آرام سے بیٹھو میں تمہیں سب بتاؤں گا نہیں مجھے نہیں بیٹھنا یہاں اور نہ ہی مجھے تمہاری کوئی بات سننی ہے عیشہ بحر کی طرف لپکی لیکن عبداللہ کی مضبوط گرفت نے اسے ادھر سے حلنے نہ دیا جبکہ عیشہ کا خون کھول رہا تھا اس طوفان بدتمیز پر اپنے غلیز ہاتھ نہ لگا مجھے زبان سے بولو تم آرام سے بیٹھو گے تو میں بات کر سکوں گا دیکھو پلیز مجھے واپس چھوڑا میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا میری اوپر کیوں یہ ظلم کار رہے ہو عیشہ مسلسل بے بسی سے رو رو کر زمین پر بیٹھ گئی دیکھو میں تمہیں سچ سچ بتانا چاہتا ہوں ادھر بیڈ پر آ کر بیٹھو نہیں میں ادھر ہی بیٹھوں گی بس تم مجھے واپس چھوڑا ہوں اچھا چلو یہ نکاب تو اتارو بولو نے آگے بڑھنا ہی چاہتا تو وہ داڑی خبہ دار جو تم ایک قدم آگے دیکھو لڑکے شراف حسن میری بات سنو ورنہ انجام بہت بڑا ہوگا یا صرف میرے اور تمہارے لاکھ کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کو آئے گا اور تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا بولو نے سرکھتی آنکھوں سے اسے دمکایا میرے رب مجھے بچائے گا آس بھی اللہ و نیمن بکیل